اے ٹوزی نیوز کے ساتھ میں ہوں شہنی لا آیاز علماء قیادت کے عرقین نے اس پروگرام کو عید ملنفارجی کا نام دیتے ہوئے اپنے نظریہ اور مشن کی بھی خوف ترجمانی کی علماء اکرام نے اپنے مشترکہ بیان میں مولانا قرامت اللہ صدیق المعروف ایٹم بھم کی دینی تعلیمات کو سراختے ہوئے اپنے اپنے مشاہد اعظام اور اکابارین کے افکار و خیالات پر بھی روشنی ڈالی علماء اکرین نے اپنے مشترکہ بیان میں نسل نو کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے فکر رضا کا پرچار کرنے برزرگان دین کی تعلیمات کو عام کرنے اور مذہبی تہوار کو جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے حوالے سے اہم پیغامات دیئے پروگرام میں حضرت مولانا محمد اکرام الحق جماعتی خلیفہ مجاز آستانہ آلیہ خانکا ڈوگرہ شریف استاد الحافظ کاری محمد قطیف مجددی صدر سنی علماء کانسل حضرت مولانا پیر کاری عبد المجید قادری رضویہ خلیفہ مجاز نہریان شریف وال استاد العلماء پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر زمان صدیقی کلیف مجاز خانکا ڈوگرہ شریف بانیو سرپرس اسلامی سینٹر فروق آباد سمیت دیگر جملہ آرکین نے پنچاب پریس کلاب رنجسٹر کے مرکزی چیئرمن شاہ فیصل جعوید فجنوری اور وائس چیئرمن صاحب زادہ سکر علی نعیمی مرکزی نائد صدر محمد پروفیسر حشید احمد چشتی کی پنچاب پریس کلاب اور پی سی یو میں صحابتی خدمات کو سراختے ہوئے انہیں خراجت ایسین پیش کیا پروگرام کے احتتام پر معصر ظلمائے گرام نے ملک و ملت کی وشالی اور فواج پاکستان کی اسلامیت کے لیے خصوصی دعا دی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ایٹوزی نیور